موسیقی ایک گھنٹہ بعد عمران مارٹن کے بتائے ہوئے ایڈریس کے مطابق کنگسٹن روڈ کے اس بنگلے کے قریب پہنچا جس میں ڈیول اور اس کے ساتھیوں کی ریائش تھی تو بنگلے سے چد کنم پیچھے چوہان تنویر اور خاور کی گاڑیاں کھڑی دکھائی دیں اس نے کچھ دیر پہلے تینوں میمبرز کو بطور ایکسٹو اس بنگلے کی نگرانی کرنے کا حکم دیا تھا چوہان اس بنگلے کے سامنے سڑک کے پار ایک درخت کی آڑ میں موجود تھا یقیناً تنویر اور خاور بنگلے کی اکبی جانب ریوٹی دے رہے تھے عمران اس وقت مارٹن کے میک اپ میں تھا اس نے کار روکی اور اتر کر پیدل ہی مطلوبہ بنگلے کی طرف بڑھنے لگا گیٹ پر پہنچ کر اس نے پلٹ کر چوہان کی طرف دیکھا اور اسے اپنی طرف متوجہ پا کر مقصود اشارہ کر دیا تانکہ چوہان اسے پہچان لے پھر عمران نے بند گیٹ کی ایک جری سے اندر جھانکا اندر کمپاؤنڈ اور برامدے میں کوئی زیروں نظر نہیں آ رہا تھا برامدے کی اندرونی جانب نیم تاری کی تھی عمران نے گیٹ کے پہلو میں نصب دور بیل کا بٹن پریس کیا اور انتظار کرنے لگا چندلے میں گزر گیا لیکن اندر سے کسی قسم کی آواز یا آہٹ نہ سنائی دی تو اس نے دوبارہ بیل کا بٹن پریس کیا اور سراغ سے اندر چھانکنے لگا دس بارہ سیکنڈ گزر گیا اور اندر کوئی نکلو حرکت نہ دکھائی دی تو عمران چھانک پڑا مارٹن کے بیان کے مطابق ڈیول اور اس کے تین مطیعت عمارت میں موجود تھے ان تینوں میں سے ایک آدمی گیٹ پر رہتا تھا لیکن شاید گیٹ میں ان امارت کے اندر گیا ہوا تھا ایک دو لمحوں تک سوچنے کے بعد عمران نے گیٹ پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو گیٹ کھلنے لگا گویا وہ اندر سے لاک نہیں تھا عمران کے ذہن میں فوری طور پر ایک شبال نے سر اپارا اور اس نے پلٹ کر چھانک کی طرف دیکھ کر اندر آنے کا اشارہ کرنے کے بعد تھوڑا سا گیٹ کھولا اور جیب میں ہاتھ ڈالے بنگلے میں داخل ہو گیا تو اس کی نگاہیں تیزی سے کمپاؤنڈ کا جازہ لے رہی تھی کمپاؤنڈ اور برامدہ کسی بھی انسانی وجود سے معروم تھے اسی لمحے چوہان بھی اندر آ گیا گیٹ بند کر دو کوئی فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسے ختم کرنے کی بجائے ٹانگوں کا نشانہ بنانا عمران نے سرگوشی کے انداز میں چوہان کو ہدایت کی اور مطاعت انداز میں برامدے کی طرف چل دیا برامدے میں داخل ہوتے وقت وہ مزید مطاعت ہو گیا اور جیب سے سالانسر ریوالور بھی نکال لیا لیکن اس کا دماغ چیک چیک کر کہہ رہا تھا کہ اسے دیر ہو چکی ہے اس نے رہداری کی نکڑ پر رکھ کر دیوار کی آر سے رہداری میں جانکا رہداری میں ایک بلبروشن تھا لیکن رہداری بیران دکھائی دے رہی تھی کمروں کے دروازے بند پڑے تھے اور وہاں مکمل سناٹا پھیلا ہوا تھا امران رہداری میں داخل ہوا اور پہلے کمرے کے دروازے پر رکھ کر اس نے دروازے کے ہینڈل کو گمایا تو دروازہ کھل گیا لیکن نیم تاری کمرہ خالی پڑا تھا وہ ڈرائنگ تھا صوفوں کے درمیان رکھی میز پر شراب کی خالی بوتل اور ایک ایش ٹری کے سوا وہاں اور کچھ نہ تھا تب امران نے تیزی سے بکیا کمرے بھی دیکھے اور انہیں بھی کسی انسانی وجود سے خالی پا کر اسے ماجوسی ہوئی اس کا اندیشہ درست ثابت ہوا تھا کہ امارت خالی ہے اور اس کے مکین وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں واپس ڈرائنگ روم میں آ کر امران کمرے کی تلاشی لینے لگا مارٹن کے مطابق ڈیول اسی کمرے میں بیٹھا تھا تلاشی کے دوران امران کو کوئی ایسا کدیو نہیں ملا جس سے ڈیول کے کسی دوسرے ٹھکانے کی نشاندہ ہی ہوتی امران نے باہر آ کر چوہان کی صورتحال سے اگاہ کیا تم تنویر اور خاور کو واپسی کا کاشن دو اور اپنے اپنے فلیٹ پر پہنچ کر ایکسٹو کی نیہ دایات کا انتظار کرو میں چیف کو رپورٹ دے دوں گا امران نے چوہان سے کہا اور گیٹ سے نکل کر اپنی سرک اسپورٹس کار کی طرف بڑھ گیا چند لمحوں بعد وہ اپنی کار میں فلیٹ کی طرف جاتے ہوئے ڈیول کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کی توقع سے زیادہ حشار ثابت ہوا تھا یقیناً ڈیول نے مارٹن اور ایرل کے پکڑے جانے کی اطلاع ملتے ہی اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا تھا شاید اس نے اپنے کسی آدمی کو انٹرنیشنل ہوتل میں بھیج کر مارٹن اور ایرل کا پتہ کرایا تھا اب امران پھر خود کو اندھیرے میں محسوس کر رہا تھا کیونکہ مجرموں کو ان کے مشن سے روکنے کی کوشش بار آور ثابت نہیں ہو سکتی تھی نہ ہی وہ اس گروہ کے ہیڈ کوارٹر کا روک کر سکتا تھا کیونکہ مجرم ابھی اپنے نامعلوم مشن کی تکمیل میں کامیاب نہ ہو سکے تھے فلیٹ پر پہنچ کر اس نے سلمان کو چائے لانے کی حدایت کی اور سٹنگ روم میں آ کر فون پر دانش منزل کے نمبر پریس کرنے لگا رابطہ کیم ہونے پر دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ایکسٹو کے لہجے میں کہا امران بول رہا ہوں تاہر امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا یس سر کیا ڈیول کے ٹھکانے پر ریڈ کامیاب رہا بلیک زیرو نے اس مرتبہ موضبانہ لہجے میں کہا نہیں چڑیاں اڑ گئیں ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی امارت خالی کر دی گئی تھی امران نے جواب میں کہا اوہ گویا آپ کی بھاگ دور ناکام ہو گئی دوسری طرف سے بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں کہا فی الحال تو یہی صورتحال ہے لیکن میں کنفیوشش کے کال پر عمل کروں گا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کونسا کال جناب بلیک زیرو نے امکانہ لہجے میں کہا پیوستہ رائے حجر سے امید بہار رکھ امران نے امکانہ لہجے میں کہا حجر سے نہیں جناب شجر سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا شجر سے پیوستہ ہونے کا مطلب ہے خود کے چی کے لئے شجر پر چڑھ کر گلے میں پھندہ ڈال کر پھانسی لے لو جبکہ میں حجر کا قائل ہوں کہ پتھر سے آپ نے سر کو بھی پھوڑا جا سکتا ہے اور دشمن کا سر بھی کچلا جا سکتا ہے جیسے ہی حریف قریب آئے پتھر اٹھا کر دے مارو جبکہ درخت کو جڑ سے اکھاڑے بغیر دشمن پر نہیں پھینکا جا سکتا کیا غلط کہہ رہا ہوں امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا بلکل نہیں آپ کی بات غلط بھی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے بلیک زیرو نے جواب میں ہنس کر کہا تو پھر تم ذرا اپنے ذہن کو استعمال کرو اور سوچو کہ تمہیں ایکسٹو کے طور پر مجرموں کے نامعلوم میشن کو ناکام بنانے کے لئے کیا قدم اٹھانا چاہئے ایسا نہ ہو کہ خرگوش نکل جائے اور ہم لکیر پیٹتے رہ جائے امران نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا خرگوش یا سامب انشاءاللہ وہ اپنے میشن میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے بلیک زیرو نے پرعظم لہجے میں کہا مثلا تم ان کے راستے میں کونسی سیسا پلائی دیوار کھڑی کر رہے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں صفدر صدیقی اور خاور کو آٹامک ریسرچ سنٹر کی نگرانی کے لئے بھیج رہا ہوں رات کو بکیا ممبرز کی بھی وہاں ڈیوٹی لگا دوں گا مجھے اپنے ممبرز پر بروسہ ہے کہ وہ کسی طرف سے بھی ڈیول اور اس کے ساتھیوں کو ریسرچ سنٹر میں داخل نہ ہونے دیں گے بلیک زیرو نے جواب میں آمنا پروگرام بتایا تو امران نے تائید میں سر کو جمبچ دی گوڈ میرے ذہن میں بھی یہی ترکیب آئی تھی شاید تم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے ذہن سے ترکیب چوری کر دی ہے امران نے مقصود لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو ہنسنے لگا اصل میں یہ ٹیلی پیتھی کا نہیں آپ کی بہت بہت تربیت کا سمر ہے کہ میں آپ کے انداز میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں اور کبھی کبھی کامیاب رہتا ہوں آپ کا کیا پروگرام ہے فلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا میرا پروگرام ہے کہ ممبرز ریسرچ سنٹر کی نگرانی کریں اور میں خود اندر رہوں اس سلسلے میں شام کے بعد ڈاکٹر داور سے ملنے کے بہانے ریسرچ سنٹر میں جاؤں گا اور پھر وہیں رہوں گا آج کل وہ ایک ایم ایجاد کے سلسلے میں دن رات وہیں رہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسی لمحے سلمان چائے لے آیا امران کو مصروف پا کر اس نے کب میز پر رکھا اور خاموشی سے باہر چلا گیا بہت خوب یہ بہتر رہے گا دوسری طرف سے بلیک زیرو نے تعریفی لہجے میں کہا تو ٹھیک ہے تم ممبرز کو ریسرچ سنٹر پہ دو میں ذرا ریسٹ اس بیسٹ کے محاورے پر عمل کروں گا اللہ حافظ امران نے آخر میں کہا اور فون بند کر کے چائے کی طرف متوجہ ہو گیا چائے پینے کے دوران بھی اس کا ذہن ڈیول اور اس کے باقی ساتھیوں میں علچہ رہا مارٹن نے اپنی جان بچانے کے لیے اسے مزید جو کچھ بتایا تھا وہ صرف اس صورت میں امران کے لیے کارامت ہو سکتا تھا کہ اسے مجرم تنظیم کے ہیڈکوارٹر پہنچنے کی ضرورت پڑتی لیکن سروس اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ خامخہ ایک طویل سفر کر کے افریقہ کے جنگلات میں خار ہوتا چانمنٹ بعد اچانک فون کی کنٹی بج اٹھی تو امران کی سوچ کا سلسلہ ٹھوٹ گیا ہیلو امران بول رہا ہوں امران نے ریسیور اٹھا کر کہا جولیا بول رہی ہوں امران دوسری طرف سے جولیا کی خوشکوار اسی آواز سنائی دی تو امران نے برا سا مو بنا دیا یس جولیا سناو کیا کر رہی ہو امران نے بظہر نرم لہجے میں کہا کچھ نہیں سفدر سے معلوم ہوا تھا کہ انٹرنیشنل ہوتل سے اس نے دو ایکریمین مجرموں کو گرفتار کر کے دانش منزل پہنچا دیا تھا ان کے مشن کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں جولیا نے پوچھا پتہ نہیں تمہارے چوبے کو علم ہوگا مجھے تو دانش منزل کا گیٹ دیکھے بھی تین ہفتے ہو چکے ہیں امران نے جوابا کہا تو کیا چیف اس کیس میں تم سے کام نہیں لے رہا جولیا کی حیرت بری آواز سنائی دی نہیں کیونکہ میں نے پرانے معافضے پر کام کرنے سے معذرت کر دی ہے غضب خدا کا چینی کی قیمت ساٹھ روپے پر پہنچ چکی ہے اور دودھ پچاس روپے لیٹر سے کم میں دستیاب نہیں لیکن ایکسٹو اب بھی دو برس پرانے معافضے پر اڑا ہوا ہے تو پھر میں کیوں اس کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالوں امران نے غسی لے لہجے میں کہا واقعی قیمتیں تو تمام چیزوں کی آپ ہو چکی ہیں لیکن تمہیں صرف دودھ اور چینی کی مہنگائی کیوں محسوس ہو رہی ہے جولیہ نے کہا بلکل تم ہی بتاؤ کہ چینی کے بغیر دودھ کس کام کا ہے اور دودھ نہ ہو تو صرف چینی کو کیسے استعمال کروگی کیا پھانکہ کروگی یا سر میں ڈال کر مالچ کروگی پھر میری زندگی کا تو داروں مدار ہی صرف چینی اور دودھ پر ہے کیونکہ ان دونوں اشیاء کے بغیر چائے نہیں بن سکتی جبکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں کھانا کم کھاتا ہوں چائے زیادہ پیتا ہوں امران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا نہیں میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تم کام کی بات کم اور بکواس زیادہ کرتے ہو دوسری طرف سے جولیہ نے ہنستے ہوئے کہا کیوں الزام لگا رہی ہو جولیہ میں تو اتجاج کر رہا ہوں کہ تمہارا چھوہ خود پر روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے اور مجھے مہنگائی کے لحاظ سے معافضہ دینے سے بھی کتراتا ہے کیا تم میری سفارش نہیں کر سکتی امران نے مسکین سے لہجے میں کہا نہیں یہ چیف اور تمہارا آپس کا معاملہ ہے میں ملازم ہونے کی ایسیت سے چیف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی جولیہ نے جواباً سخت لہجے میں کہا خدا کا خوف کرو جولیہ ایکسٹو کی ملازم بند کرنے ہی میرے ہونے والے پوتے پوتیوں کی دادی جان بند کر سوچو کہ آخر کل کو تم نے ہی اس گھر کا چولہ گرم کرنا ہے امران نے التجایا انداز میں کہا بس بس مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری ایاریوں کو جانتی ہوں تم وہ پتھر ہو جس میں کبھی جونک نہیں لگ سکتی میں اب بھی ماز ایک آس پر زندگی گزار رہی ہوں اور آئندہ بھی مجھے آسوں پر ہی زندہ رہنا ہے جب تک مجھے تمہارے قربت حاصل رہے گی جولیہ نے کہا تو آخری جملوں پر اس کے لہجے میں اداسی اور مایوسی محسوس کر کے امران کا چہرہ ایک لمحے کے لئے متغیر ہو گیا جولیہ درست کہہ رہی تھی اور اگر میں مر گیا تو پھر امران نے بظاہر ہنس کر کہا تو وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا اوکے جولیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منکتے ہو گیا مگر امران کئی لمحوں تک ریسیور کان سے لگائے ساکت و جامد بیٹھا رہا پھر سلمان کے قدموں کی آہٹیں سن کر اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا سلمان نے اندر آ کر میل سے خالی برطن اٹھائے اور باہر نکل گیا اسی لمحے فون کی گنٹی پھر بچ اٹھی اوہ تم نے فون کیوں بند کر دیا تھا جولیہ میں آج بھی اپنے وعدے پر قیم ہوں امران نے ریسیور اٹھا کر کہا بلیک زیرو بول رہا ہوں سر خیریت تو ہے دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی تو امران بکھلا گیا کوک کچھ نہیں پیارے تم نے کچھ سنا تو نہیں امران نے گبرات جانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا نو سر بلکہ میں نے تو سنانے کے لیے فون کیا ہے بلیک زیرو کی آواز آئی تو ٹھیک ہے سناؤ لیکن کوئی اداس سا گیت سنانا امران نے مقصود لہجے میں کہا اداس ہی نہیں غمگین بھی ہے یہ گیت کے مجرم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں بلیک زیرو کی سنجیدہ آواز سنائی دی تو امران بے اختیار اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو تاہر کون سا مقصد امران نے تیزی سے پوچھا پروفیسر نادر واسطی کی ایک اہم ایجاد کا مکمل فارمولا ریسرچ سنٹر میں ان کے آفیس روم سے چھرا لیا گیا ہے بلیک زیرو نے دوسری طرف سے جواب میں کہا تو امران بے اختیار اچھل پڑا اوہ کب کس نے چھرایا ہے کس ایجاد کا فارمولا تھا امران نے تیزی سے ایک ساتھ تین سوال کر ڈالے پروفیسر نادر واسطی نے گزشتہ ہفتے ایک چھوٹا سے ایٹمی ہتھیار ایجاد کیا تھا اس ہتھیار کے ذریعے بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں میں حس بخواہش چھوٹے بڑے سراخ یا سرنگیں بنائی جا سکتی ہیں ایٹمی چھوائیں جس چٹان پر ڈالی جائیں وہاں ایک سیکنڈ میں ایک فٹ لمبا شگاف ہو جاتا ہے اور اس ایجاد کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ پہاڑوں کو تباہ کیے بغیر ان کے اندر راستے بنائے جا سکیں تاکہ بیرونی طور پر پہاڑ کی حیات اور حسن قیم رہے آج کل اس ایجاد پر مزید ریسرچ ہو رہی تھی اور اس کا اصل فارمولہ پروفیسر نادر واسطی کے آفس روم میں پروفیسر کی میز کی دراز میں موجود تھا ایک گھنٹہ پہلے پروفیسر کا اسسسٹنٹ ڈاکٹر تارک اپنی ڈیوٹی پر پہنچا اس وقت پروفیسر لیبارٹری میں جانے لگے تو ڈاکٹر تارک واسٹ روم کے بہانے رک گیا چینمنٹ بعد پروفیسر واسطی نے لیبارٹری سے انٹر کام پر اپنے کمرے میں رنگ کیا تو پتہ چلا کہ انٹر کام آف ہے پروفیسر نے ایک لیبارٹری ملازم ڈاکٹر تارک کو بلانے کے لیے بھیجا تو ملازم نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر تارک کمرے میں موجود نہیں اور انٹر کام کی تار کٹی ہوئی ہے اس کے علاوہ کمرے میں الماریاں کھلی پڑی ہیں اور کاغذات فرج پر بکھرے ہوئے ہیں اگلے پانچ منٹ میں پتہ چلا کہ پروفیسر کی میز کی دراز سے مذکورہ فارمولا اڑا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر تارک اپنی گاڑی میں ریسرچ سنٹر سے رخصت ہو چکا ہے سیکورٹی گارڈز کو ریسرچ سنٹر سے تقریبا نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ڈاکٹر تارک کی گاڑی مل گئی مگر اس میں ڈاکٹر تارک موجود نہیں تھا بلیک زیرو نے تفصیل پہ جان کرتے ہوئے کہا تو عمران کے دماغ میں تماکے ہونے لگے تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا عمران نے پوچھا ابھی سر سلطان کا فون آیا تھا انہیں ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے فون پر اس واقعہ کی اطلاع دی تھی کیونکہ سر سلطان اسے بتا چکے تھے کہ گزشتہ رات والے واقعہ کی سیکریٹ سرویس تفتیش کر رہی ہے بلیک زیرو کی آواز آئی کیا ہمارے ممبرز نے اس سلسلے میں کوئی رپورٹ نہیں دی عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا میرا خیال ہے وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے انہیں ہدایات دیئے زیادہ وقت نہیں گزرا بلیک زیرو نے کہا ہم تمہارا کیا اندازہ ہے کیا یہ وردات ڈیول گروپ نے کی ہے عمران نے تشویش پر لہجے میں کہا یقیناً میرے اندازے کے مطابق انہوں نے ڈاکٹر تارک کو ان کے گھر میں جرک مالو بنا کر اپنے آدمی پر ڈاکٹر کا میک اپ کیا ہوگا اور اس طرح جیلی ڈاکٹر تارک ریسرچ سنٹر سے فارمولہ چوری کر کے واپس چل دیا جہاں راستے میں اس کے ساتھ ہی پیلر سے موجود تھے چنانچہ وہ ان کی گاڑی میں فرار ہو گیا بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا یقیناً یہی بات ہوگی تاہر تم ممبرز کو وہاں سے واپس بلا لو میں تمہارے پاس آ رہا ہوں امران نے غصے سے جبڑے پینچتے ہوئے کہا اور فون آف کر کے سوفے سے اٹھ گیا اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے پیسوٹ کا اختتام ہوا کہانی کر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی